قبول فرمائیں کھلتا ہی مسجد میں علی کا حجرہ ام المومنین مسلمانوں کی ماں صدیق باپ کی صدیق کا بیٹی مصطفیٰ کی بارزت زوجہ جسے قرآن نے ہماری ماں کہا ہے اس بی بی سے کچھ ہے کہ بی بی تبھارا محمد کی بیٹی فاطمہ کے بارے میں کیا خیال ہے بی بی کہتے ہیں اس بی بی کے بارے میں میں کیا بتاؤں جس نے سہر کے وقت دنیا میں حسن آیا اثر کے وقت ماں بھی صدیقے میں تھی بیٹا بھی صدیقے میں جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ سیدہ کا خیرات لینے والا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ حسین کے امار آدیوں جی بی جان ہاتھ اچھے چھو حیدری جی 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 ایک روزہ قضاء دکھا حسن رمضان میں آیا ہے پندرہ رمضان کو میں ماں کا روزہ قضاء ہے بولے نہیں ہو جکھی کیا ہے مجھے اچھے نہیں لگے ہو جناب ایسے بن سرگار نراز نہ ہو نا نہ بیٹے کا نہ ماں کا معصوم معصوم ہوتا ہے میں ماں کی گود میں ہو یہ واقعہ ہماری کتابوں کا نہیں یہ واقعہ زاکرین پڑتے ہیں یہ ہماری کتابوں کا نہیں یہ برادران کی کتاب کا ہے انہوں نے باقیہ کسی اور بچہ سے لکھا تھا لیکن وہ لکھ کے پھر گلے ان کے پڑ گیا لکھا کسی اور نظریہ سے تھا لیکن اب لکھاؤں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ سرکار ہے حسن بازار سے گزر رہے تھے یعنی چڑتی جوانی کا دور ہے میرے مرسل حسن مجتبا کا انہوں نے لکھائی کہ بازار میں ایک بچہ آیا اس نے شرابت کی حسن سے دے کر کہتے ہیں تو خلام زادہ ہو کر ہمارے ساتھ بات کرتا ہے چلا گیا ہے مطمئنہ جس کے دسترخان حسن مجتبا کا پتہ ہی نہیں ہے جس آج کو پتہ ہی کہ حسن کے دسترخان کے ٹکروں کی اہمیت کیا ہے وہ بندے بول بھی پڑے ہیں حسن بھی ان کا میروں پر ہو گیا ہے تو ہمارے خلام کا بیٹا ہے اب یہ ہماری کتابوں کا نہیں بھاگا بیٹا سیدھا باپ کے پاس اپا جان تخت ہمارا حکومت ہماری رشکر ہمارا عشقر ہمارا بیترمار ہمارا بندے ہمارے وزیر ہمارے مشیر ہمارے روب ہمارا دب دب ہمارا جلال ہمارا علی کی بیٹے نے مجھے پھرے بازار میں جو بندے آیا ہے وہ بولے کیسے نہ پھرے بازار میں مجھے غلام زادہ کہے دیا باپ کہتے ہیں باپ سچی ہے شاہر میں نے پہلے کہا یا اس مکر والے بندوں کے ہاتھ بھی نہیں دوسرکار خدا کرے کہ آپ کے ہاتھ سلامت رہے اور کسی کے مہتاد رہے میں پھر بھی لو کر دعا دے رہا باپ کہتا ہے باپ سچی ہے جو پہلے پہنچ گیا اسے میں وہاں کروں گا واجب ہے مجبر جو نہ پہنچا میری انگلی پکر میں تجھے چلنے کے فن سکھو اس کے باپ نے کہا اس کے باپ نے کہا جاگو یا اس کے باپ نے کہا کاغذ لے کلم لے یہ چھانگ نہیں ہے یہ کوئی آپ شہر ہے یہ دھانگ سیدھی کے مجمع نہیں ہے پتہ نہیں کسی اور جگہ پہ مجھے برا لیا ہے مجھے تو دھانگ سیدھی کے کہا تھا کاغذ لے کلب لے چاہر لکھوا کے لے آؤ علی کے بیٹے سے اس نے کہا اپا جی لکھوا کے لے آؤ تو کیا کروگے باپ کہتا ہے جب مروں تو میرے کفان میں رکھنا پیپا کہتا ہے واہ جی واہ لکھوا کے میں لے آؤ کفان تیرے میں رکھنا آباس کوئی ٹھک گیا وہ نہ بولے اس کے پیپڑے میں طاقت حسن کے سب کے لیے وہ بولے آؤ لکھوا کے ہلو کفان تیرے میں رکھو کہتا ہے یا تو لکھوا کے لے آؤ باقی باگ میں میں کہتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں تمہیں دادوں تم نہ دینا جھنگ والا خدا کی قسام میں نہ دینا میں تم سرازی کرو اس کے پیٹے نے کاغذ کلم دوات لیا کاغذ کلم دوات لیا علی جفر مشیجت کا نام ہے تشمن کے بھی چبار چیر کے علی نکالاتا ہے تو اپنے آپ پر زفت کر مو دھر کر کے بیٹھ کتابت کے حسون کے خلاف ہے میرے باگوالے کو سنوائے بھی جاؤ تاکہ مجھے پتہ دے آئیت کے بعد جھنگ میں میں نے پاؤں نہیں رکھنا مجھے سنتے نہیں پسندے نہیں کرتے کاغذ کلم دوات اس کے بیٹے نے لیا حسن مولا وہی پہ کھڑے تھے یہ وہی پہتا میرے مولا نے کاغذ کلم دوات کو دیکھا حسن آگے آگے یہ پیچھے پیچھے حسن آگے آگے یہ پیچھے پیچھے حسن آگے آگے جہاں نانے کی مزار تھی یہ بھی کاغذ کلم دوات لے کر محمد کی کبھان پہ پہنچا حسن آگے آگے جنہوں نے دیرے نہیں تھا آج لے کے تیری کبر پہ سمیتے ہیں جناب تھکے تھکے لگ رہے ہو زیادہ نہ تھکے ہیں جا جا جسے کتاب سے مجھے دکھا کہ شام کی حاکم علی کو ایک خاطر دکھاؤ تو میرے ساتھ صلاح کر نہیں لکھا ظلفکار بھی ہے حیدر اقرار بھی ہے یرداللہی ہاتھ بھی ہے حسداللہی وجود بھی ہے اس نے خاطر صلاح کر نہیں لکھا جس کے گھر کا چولہ حسن مجتبا کے دستر خان کے صدقے میں جلتے ہیں وہ بندہ چاکے کیونکہ لفظ بہت سوٹا ہے قیمت بہت زیادہ ہے وہ نے کتنا خوف زدہ تھا شام کا حاکم حسن کی کلم کی نوک سے در گیا جو علی کی طلوعہ سے نہیں در آبو حسن کے کلمہ ہے سمیت گیا ہے سمیت گیا ہے دس منطور فضال ایک جملہ مسائل کر جاہا نہیں بدا اس نے خط لکھا میرے ساتھ صلاح کرو شام ہوں چند باتیں کرنی ہوں جنگ بھالو جاگو حسن مولا شام کی طرف چلے ادھر مولا شام کی طرف سفر کیا چلتے چلتے شام میں پہنچے عمر بن عاص اس کا وزیر ہے یہ کیمتی باتیں سے سمجھانی پڑے گئے عمر بن عاص اس کا وزیر ہے یہ عاص بن وائل کا بیٹا ہے عاص بن وائل وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بے اولادی کا تانہ دیا تھا یعنی اللہ نے آس بن وائل کو اللہ کے لئے یہ سمجھ جائے عاص بن وائل کو خدا نے بے اولاد ہونے کا محمد کے ساتھ بادا کیا ہے کہ جس نے تجھے بے اولاد کہا ہے وہ خود قیامہ تک بے نصر رہے گا بے اولاد رہے گا اسی کا بیٹا ہے یہ عمر بن عاص کب مولا دربار میں پہنچے تو اس نے اونچے لہجے میں کوئی میرے مولا کے ساتھ بات کی سرکار تمہارے جب کر کے بیٹھو بے اولاد پاپ کے بیٹے سب کے دعویٰ کو انہیں دوانیت روشتہ باز بیٹا ہے جو ہاتھ ہسانے مجھتنا کی بار گیا میں پھینا رہے ہاتھ اچھے اس نے کروانے ہائے داری ہائے داری کہ بہت تھوڑی بات رہ گیا بہت اجازہ اسلام راضی رہنا چل کر کے بیٹھ بیعوات باپ کے بیٹھے وہ تو وہی سمٹ گیا میرے مولا وہی جا بیٹھے جہاں میرے مالک کو بیٹھنا چاہیے تھا تم میں سے ایک بندے کو میں جملہ لکھ دیتا ہوں کہ وہ یہاں آکر پڑے میں یہاں بیٹھ کے سنتا ہوں تاکہ جھنگ کو پتا چلے کیمت کتنی ہے مجبوری ہے پر میرا سن جناب رہے کیا کریں اس کے ایک وزیر نے دوسرے سے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو آئی ہے نہ ہستا ہے اس کے باپ نے ساری زندگی زمین پر بوری پر چٹائی پر گزاری ہے اپنے باپ داداؤں کی امارتیں بتانا نوز بالحساس کمتری کا شکار ہو جائے گا بول بھی نہیں سکے گا میرے مولا پیچھوس کا ایک وزیر دوسرے سے بولا یا علی مدد کرنا وہ کہتا ہے دوسرے وزیر سے میرے باپ کو جانتا ہے وہ کہتا ہے کون سا وہ کہتے ہیں کون سا وہ نے کہا تیری شکل اس کے ساتھ ملتی ہے ایک دو تین سا پھلے پندال میں چودہ ہاتھ ملن ہوئے ہیں چلو کوئی بات نہیں میرا مولا کیا ہے تیرے باپ کو اس نے کہا میرے باپ کی اتنی بیڑے تھی اتنی بکریہ تھی اتنی اوٹ تھی اتنی سولنہ تھی اتنی چاندی تھی اتنی ہیلے تھی اتنی جوارات تھی اتنی خجورت تھی اتنی تجارت تھی میں کہتا ہوں جوان بیٹھے علی جن وریج اللہ کا واسطہ علی کی ویرائیت کا واسطہ حسن مجتمع کے دسترخان کا واسطہ جس کا نمک کھا کر اس کے ذکر میں بیٹھے ہو اب پاس کے علموں کی قسم دے کر کہہ رہو سمجھا بھی تو بولی ایسی جس طرح حلالی ناوکر بولتے ہیں نہ سمجھا بھی میں آپ پہ راضی میرا مولا آپ پہ راضی بے باریزت رزق شفاہ لے کے یہاں سے جاؤ حسن مولا سنتے رہے وہ بولا وہ چپ ہوا جب یہ چمچے کرچے وزیر مشہیر حرامی کر گئے چپ اٹھے میرے مولا اپنی مسئل سے ادھر دیکھا درن کا حاکم بیٹھا تھا وہ چل کے سامنے آیا حسن کہتے اے چمچونے کرچونے وزیرونے مشہیرونے تیرے بھرے دربار میں اپنے باپ دادا ان کے قصے سنائے ہیں حسن کہتے میں نے اپنے دادا کے کمال نہیں پڑھنے میرے دادا کے کمال کو تو چانتا ہے حسن کہتے میں نے اپنے باپا کی ذرفکار کی بات نہیں کرنی چونکہ میرے باپا کی ذرفکار کی جھنکار سے تو واقف ہے چمچونہ سمجھ میں آئے میں نے واسطہ دیا ہے حسن کہتے میں تیرے بھرے دربار میں اپنی ماں بطول سے لے کر اپنی ماں ہفت تک ہر ماں کا کردار بلند آواز میں بتاتا ہوں کہ میری فلا ماں کا شیکردار تھا حسن کہتے تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا حلید نوکر سلامت رہو حلید حلال جیئے جیو حفظ حلال 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 صدا جیو صدا جیو مات محسن نجیو میں بس ملکر حسن کہتے کان میں بتا بتا کیا کرے یار کس زمانے میں سانس دے رہے مسکل زمانے گا میں بتا حسن مولا منبر پہ جا بیچے سکار بھماتے یا اللہ شام جو دے میرا نام حسن میرے بابے نام علی میرے دادے نام ابو طالب میرے پر دادے نام عبدال متل بھائی جو پہ جاگ والا میں ہوتا میں داد تمہیں دے دیتا جن کے گھر کے گھوروں کے شجریں ہیں ہائے 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 کیمتی لوگوں میں مجھے داد قیمت مل گئے میں ذرا پورے پندال پر آزی حسن فرماتے میں خلیفہ رسول بھی ہوں خلیفہ علی بھی ہوں اللہ کا با اختیار بندہ ہوں آیت اللہ العظمہ حسن کہتے میں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں یمن کو شام بنا دوں شام کو یمن بنا دوں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں حسن کہتے تمہیں پتہ ہے جب تمہارا حاکم مجھے کیوں چھنگ والا مار رہے حسن کہتے تمہیں پتہ جب تمہارا حاکم تمہیں جماعت کلاتا ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چی آواز میں نہیں پڑتا حسن کہتے چونکہ اسے پتہ ہے بے کا نکتہ میرا بابا علی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جو علی کے حلالی دو کر میں شب رہے حجیوہ میرا مول لانے ہو حسن فرماتے شام کو یمن یمن کو شام ختم میں جانے لگاو یمن شام شام کو یمن مارد کو عورت عورت مارد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حجی شبت شریف لے متشریف اکھے پر بات کرتے زیارت کر ماز بلانتر سلوات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیا کہہ رہے ہیں یمن کو شام شام کو یمن بات وہی سے چھلو مرد کو عورت عورت کو مرد اس بندے کو میں کیا کر سکتا ہوں جسے سمجھ بھی آگئی پھر مجھے دعا نہ دی مرد کو عورت عورت کو مرد یہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں پورے چالیس منٹ کے بعد یعنی ہاتھوں پہ ترس کھانا حسن کا صدقہ تم نے سن مرد کو عورت باندھ مسجد میں اٹھا کبھی شام بھی عورت ہوا کبھی عورت بھی مرد بنا حسن فرماتے تجھے عورت ہوتے ہوئے مرد میں کھلے شرع سلام کرے ان ہاتھ کو جو اب حسن کی بارگاہ میں خیرات ملے گی تیرے ہاتھ کو تجھے عورت ہوتے ہوئے مردوں میں کھڑے شرم نہیں آتی کیا کریں خطیب کی مجبوری ہوتی آپ کو سمجھانی تو ہوتی ہے بلا تشبی اس نے جو اپنا چیزا دیا پگڑی پگڑی نہ رہی تو ارمی بن گئی اچھے لگے مجھے سونے کی مل گئی چھ بندوں سے مل گئی مجھے مل مجھے مل 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 شرما کے دربار سے نکل ساتھ مل 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 کیسے علی کیا بیتا بولا خوش کبری سنتر جا تجھے عورت بنا دیا ہے گھر میں تھی تیری بیری کو مرد بنا دیا صدق صدق جہنر مٹی صدق علی در شیعہ جیوان شاہ اندر باد بی گھر میں تھی تیری بیری کو مرد بنا دیا ہے مرد تھا شام عورت تھی یمن کی یمن شام ہو گیا شام یمن ہو گیا خدا کی خیفیت مجھے کیا خبار کی ملا تین دن صرف گزرے سن حاکم سار شام حسن کی بارگاہ میں مولا آپ کریم ہے آپ کا نانا کریم ہے آپ کی ما کریم ہے آپ کا با مولا اسے ماف کر دو حسن کہتے ہیں مولا اسے ماف کر دو مسکرا کے مولا فرماتے ہیں ماف ملے گی لیکن چل دنوں کے بعد مولا دن کیسے فرماتے ہیں بچے کو جنم دینا ہے خدا کی یعنیت شکر کرنے والا نام بھی بولی میری ذاکری پر کیا فرق بڑھتا حلالی موالی تو مجھے دوا دینا ہے حسن کہتے ہیں بچے کو جنم دے جو نہ لڑکا ہوگا نہ لڑکی ہوگی وہ مخنص ہوگا جو شام کی کلیوں میں ناج ناج کے دنیا کو کہے گا خبردار محمد سے ملاک نہ کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظر کائنات بلائیت بلائیت علی پہ سوڑا نہ بسم اللہ بزادار یہ حسین پہ سوڑا نہ یہ تیری احساس آج سب کی دعا مل گئی عالم دین بیٹھے ایک جملہ پڑھ لیں بس تا کہ میرا مولا کی شہادت کے دن نہ ہوتے جو میں مسائب پڑھتا ہی نہ کیونکہ مسائب کی کتاب یا سب میں صرف ستر پڑھ لی بارہ مربع میل ہے کربلا کیا بات ہے یار تیری ہے جو بارہ مربع میل میں لڑکے سو جائے اسے کہتے ہیں حسین جو چھتیس شہروں میں بندے ہاتھوں سے جنگ کرے تیری سونی آئے کتی نہیں دیاندر پردے ہونے میری مائے بہن بیٹی آئے کر بھائی کلاج سوادہ کر چلی حسین میں جا گئی شام واپس اس وقت کی جب جزید بھی مانے گا کہ حسین زندہ باد ہے میں مرد باد ہوں معافی دو یا مجھے پتھر مالو کیا کریں کتنا دیں عدب سے پڑھے کہنا تو پڑھتا ہے نا تیس شہر بہتر بزار ایک سو چوانیس گلیا دو سو اٹھاس مور ہر مور پر مختلف رویتے ہیں کوئی لکھتا ہے پانچ نہیں بغیرت بزار سجاتے رہے اجتماع شاہی آتے رہے سولہ لاکھ کی روایت بھی میں نے پڑھ ہے پانچ لاکھ کی بھی شام کی گلی کوئی ایسی نہیں جب بغیرتوں کا رش نہ ہو شام کا کوئی چھات ایسی نہیں جب پدماعشوں کا رش نہ ہو ہاتھ ہوگا تو سینہ شو سے گزرنا نہیں ہے کتنے سید بیٹھو ہائے اچھی کرنا مات میں کو خیرات خود بی بی عطا کر دے گی سجاد کہتا شمر میری ماں کہتی ہے میں پدماعشوں کے رش نہیں گزر ہوگی مجھے آپ کی جوانی کی قسم میں چوتھا تازی آنا سجاد کی پشت پہ شمر میں مہارا نو کے نیزہ پہ حسین کے سام نے رونا شروع کیا روتے ہوئے حسین کو زینب دیکھ کر کہتی تو نہ رو میں پیدل چلتی ہوں حسین تیرا رونا زینب سے برداشت نہیں ہوتا ہے ایک ستر سن مجھے ممبر خالی کرنے لگا ہو پتہ نہیں کس انداز سے زینب بازار شام سے گزری ہے بازار سے گزرنے کے چھ مہینے کے بعد اللہ مکی زمین ہی کہتا ہے کہ شمن کا تاجر شام میں تجارت کے لئے آیا اس نے شام کے بازار کی دیواروں پہ لہو دیکھا ایک دکاندار سے کہتا ہے شامیوں کو کیا ہو بھی ہے کربانی چھتوں پہ کرتے ہو جو تمہاری بازار کی دیواروں پہ لہو ہے دکاندار تکر مار کے کہتا ہے یہ قربانی کا لہو نہیں ہے آج سے چھے مہینے پہلے کسی غریب کی پہنے اس بازار سے گزری ہے ان بغیر تُو نے اتنے تازی آنے ان سید رابیوں کو مارے ہے کسی سید سید سید